اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایس کے ڈیزائن سٹوڈیو میں ہوں آپ کا ٹیچر جان شیر خان اے ایڈو بھی پوٹو شوپ کی آج دوسری کلاس ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پیشلی کلاس میں ہم نے موف ٹول کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھئی تھی اور ریکٹینگولر مارکی ٹول اور الیپٹیکل مارکی ٹول ٹھیک ہے اور اس کلاس میں بھی ہم الیپٹیکل مارکی ٹول پہ کچھ آپشن سے جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں ہم یہاں سے الیپٹیکل مارکی ٹول سیلیکٹ کریں گے اچھا اس کے بعد ہم کوئی بھی شیپ بناتے ہیں پر ایک دنپل سرکل پہ ہم شیپ بنایں گے شیپ پریس کر کے ٹھیک ہے اب اس میں ہم کوئی کلر فیل کریں گے تو یہاں فیل پہ ہم کوئی کلر لیں گے بیلو کلر ہم سیلیک کرتے ہیں اوکی آل پلس بیک سپیس ٹھیک ہے کلر اس میں فیل ہوگی اچھا ہم یہ بیک گراؤن پہ کام کرتے ہیں میں نے پیشلی کلاس میں آپ کو کہا تھا کہ ہم بیک گراؤن پہ کام کر رہے ہیں لیکن اگر ہمیں نیو لیئر پہ اس کو موف کرنا ہوگا کچھ بھی ایک سے ازیٹ کرنا ہوگا تو ہمیں ایک نیو لیئر بنانی پڑے گی ٹھیک ہے تو میں اسے اینڈو کر رہا ہوں پہلے ہم بناتے ہیں یہاں سے میں نے ایک نیو لیئر بنا لی ٹھیک ہے اب میں یہاں سے الیپٹیکل مارکی ٹول سیلیک کرتا ہوں اور کلک اینڈریک اور شپریس کر کے ٹھیک ہے تاکہ ہمارے پاس سرکل پروپرشنری ایک سیم سائز پہ ہو اور اس میں ہم کچھ کلر کریں گے فیل پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور کوئی بھی سیلیکٹڈ کلر ہم کر لیتے ہیں یہاں سے کچھ کلر کرتے ہیں بیلو ٹھیک ہے اور پلس بیک سپیس ہم جیسی کلک کریں گے اس میں کلر فیل ہو جائے گا لیکن یہ ہماری بیگراؤنڈ لیئر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہماری لیئر 1 ہے اگر ہم چاہیں تو ہم بیگراؤنڈ کو ہائٹ بھی کر سکتے ہیں اس آنکھ پہ ہم جیسی کلک کریں گے تو یہ بیگراؤنڈ ہمارے پاس ہائٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہم اس نیو لیئر پہ کام کر رہے ہیں اگر ہم اس کو یہاں سے ہائٹ کریں گے تو ہمارے پاس سب کچھ یہاں سے ہائٹ ہو جائے گا ہم دوبارہ اس کو چیک لگائیں گے تاکہ ہمیں یہ نظر آئے بیگراؤنڈ بھی ساتھ میں ٹھیک ہے اچھا اب یہ میں نے جیسی سیلیکشن لے کے ٹھیک ہے اس میں کلر فک کی ہے تو اب ہم اگر اسے زوم کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک سٹیپ پہ آکے یہ پکسلیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے سرکل بنایا ہے اچھا جب بھی پکسلیٹ ہوگا تو یہ سرکل کی شیپ میں ہوگا مطلب سرکل ہو گیا کرو ہو گیا اس ٹائپ کے ہم جو بھی ڈرائنگ بھائرہ بنائیں گے اس میں یہ پکسلیٹ ہوگا اس طریقے سے ہمیں کچھ ایسی شو ہو رہے ہوں گے اگر ہم کوئی یہاں سے دوسری سیلیکشن لیتے ہیں ٹھیک ہے ریکٹنگول اور مارک ٹول لیتے ہیں اور اس میں ہم یہاں شیپ بناتے ہیں اس میں بھی ہم کلر فیل کرتے ہیں اور پلس بیک سپیس ٹھیک اس کو اگر ہم زوم کریں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ پکسلیٹ اس میں جو پکسلیٹ کو شو ہو رہا تو وہ یہاں نہیں ہوگا جبکہ اگر ہم اس کو موف کریں گے ہینڈ ہی میرے پاس شو ہو رہا ہے میں نے اسپیس پریس کیا ہوا ٹھیک ہے اسپیس اور ماؤس کا بڈن پریس کر کے میں اسے رائٹ سرٹ ہی طرح پریک کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا اس کو زوم آؤٹ کر دیجئے تو اب ہم یہاں سے چیک کرتے ہیں دیکھیں سرکل پہ آپ کو اس طرح کی ایسی شو ہو رہے ہیں لیکن ریکنگ گولر میں آپ کو ایسی اس طرح کی شو نہیں ہو رہے تو اس لئے جب بھی پکسلیٹ اس طریقے سے شو ہوں گے تو وہ سرکل یا کرپی شیپ میں شو ہوں گے آپ کے باس اچھا اب پور اندبل ہم اس کو ریموو کرتے ہیں میں یہاں سے دوبارہ سے الیپ ٹکل مارک ٹو چلیک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں آپ کے باس ایک option شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک انٹی الائیس ٹھیک ہے انٹی الائیس ٹھیک ہے اگر میں اسے انچیک کر دیتا ہوں اور اب میں کوئی سرکل بناتا ہوں شیپ پریس کر کے ٹھیک ہے اور بلت بیک سپیس کلر پیل ہو جائے گا اب میں اسے زوم کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس میں وہ شیڈ شو نہیں ہو رہے ان دو میں ڈیفرنس کیا ہے میں آپ کو ایک اور کپیس ہی بنا کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں سے ٹول سیلیک کیا یہاں انٹی الائیس پہ میں نے چیک لگایا اور میں ایک اور سلکر یہاں بناتا ہوں ٹھیک ہے اس میں میں سٹروک کا کلر یہاں ہم اس میں بیک گراؤنڈ کا کلر جو ہے بلیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں ایکسپریکس کیا تو یہ سوائپ ہو جائے گا آپ یہ چاہیں تو یہاں سے بھی سوائپ کر سکتے ہیں کلرز کو اور اگر کیپورٹ سے کریں گے تو ایکسپریس کریں گے اس سے بھی یہ کلر مو ہو جائے گا فور گراؤنڈ کلر اور بیک گراؤنڈ کلر یہ ہمارا بیک گراؤنڈ کلر ہے جو کلر نیچے ہوگا وہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہوگا جو اوپر ہوگا وہ فور گراؤنڈ ہوگا اس کو اگر میں زوم کرتا ہوں اس میں دیکھیں اب آپ کو دونوں میں کچھ ڈفرینس اندار آ رہا ہوگا اگر آپ کے باس چیک نہیں لگا ہوا تو آپ کے باس اس طریقے سے شیپ سرکل مطلب شو ہوگا اور اگر آپ کے باس چیک لگا ہوا ہے تو آپ کے باس اس طریقے سے پکسلے ٹائپ ہی ایمیج سرکل شو ہو رہا ہوگا تو بعض اوقات کچھ سٹوڈنٹس ہیں جو پوچھتے ہیں کہ ہمارے باس کچھ ایسا آتا ہے یا کوئی بھی چیز کبھی سیٹن کو گھر آگر آؤٹ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے باس کچھ اس طریقے سے شیپ نظر آ رہی ہوتی تو اگر آپ کے باس اس طریقے سے شیپ آ رہی ہے تو آپ یہاں anti-alias پر چیک لگا دیجئے تو آپ کے باس شیپ پھر پروپرلی اس طریقے سے نظر آئے گی ٹھیک ہے اچھا اب ہم آتے ہیں ٹھیک ہے لیسو ٹول لیسو ٹول جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کسی بھی ٹول کے اوپر ماؤس اپنا لے کے آئیں گے تو وہ آپ کو اس کے بارے میں لیسو ٹول پہ ہم ماؤس کا بٹن بریس کر کے رکھیں گے تو اس میں ہمارے پاس تین اوپشنس ہے لیسو ٹول پولیگونل لیسو ٹول مینگنیٹک لیسو ٹول سب سے پہلے ہم لیسو ٹول پہ کام کرتے ہیں تو لیسو ٹول ہم یہاں سے سیلیک کریں گے یہاں میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد میں ڈرائے کر رہا ہوں ماؤس کو اس طریقے سے میں کچھ بھی ایک ڈرائنگ یا پین ٹول اس طریقے سے آپ کیا سکتے ہیں کہ ہم کچھ بھی اس میں سے ڈراؤ کر سکتے ہیں میں دوبارہ سے اس میں یہاں سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ہم نے جو پچھلی شیپ بنائی تھی اس سے پہلے جو اوپر شیپ بنائی تھی وہ ریمو ہو گئی آپ نے یہاں سیلیکشن لے لی تو جیسے کہ میں نے ریکٹینگولر ٹول میں مارک ٹول میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اگر ایڈ کرنا ہوگا وں کو یہاں سے average ایک یہاں سے دوبارہ لیں گے تو یہ area اس میں سے subtract ہو جائے گا اور اگر آپ کو keyword سے کرنا ہے shortcut کے ثرو یہاں سے کرنا میں تھوڑا typical ہوتا ہے کیونکہ ہم باتوں کا تیز کام کرنا چاہ رہے ہوتے تو اس ویسے keyword کی شو keyword کی shortcut ہمیں یاد کرنے پڑتے ہیں جس سے ہمارے کام میں بہت تیزی آتی ہے اور بہتری بھی آتی ہے تو اگر ہم keyword سے کریں گے تو ہم just shift press کریں گے shift press کیا اور ہم یہاں سے آپ دیکھئے mouse کی cursor کے پاس bastion کا OA Methion پلست کرتے ہیں میں نے یہاں سے پلست ہو گیا پلست ہو گیا میں نے اس میں shift press کیا تھا اور اگر میں alt press کر کے selection لیتا ہوں اب دیکھیں یہاں alt press press کے لیسو ٹول کے پاس لیسو آئیکن کے پاس آپ کے پاس minus کا سب ٹریک کا آئیکن سیمبل بھی شو ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم یہ area اس میں سے remove کرتے ہیں یہاں میں نے selection لیے یہ remove کر لیے ٹھیک ہے basically یہ ٹول جو ہے لیسو ٹول بہت کم use ہوتے ہیں میں نے بھی کافی عرصے پہلے use کیا تھے کیونکہ ہم زیادہ تر pen tool پہ focus کرتے ہیں اور pen tool کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے pen tool کی classes بھی ہم سیکھیں گے تو لیسو ٹول میں ہم نے پسٹ جو ہمارا option تھا لیسو ٹول اس میں ہم نے کچھ اس طریقے سے drawing کی ہم کوئی بھی selection لے کے اس پر کام کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس polygonal لیسو ٹول اب ہم اس سے select کرتے ہیں polygonal لیسو ٹول جیسے کہ لیسو ٹول میں تھا لیسو ٹول میں ہم کوئی بھی selection لے سکتے تھے وہ round میں جا رہی تھی لیکن polygonal لیسو ٹول میں آپ دیکھئے گا تو یہ straight lines جیسا آپ کے پاس show ہو رہی ہے آپ یہاں point add کیا آپ نے یہاں point add کیا یہاں یہاں جہاں بھی آپ add کرنا چاہے وہ آپ different points add کر سکتے ہیں لیکن سیپ straight shape میں ہوں گے یہ کر بہرہ اس میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور گر آپ کو point end کرنا ہوگا تو آپ starting point پہ click کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک selection بن جائے گی ٹھیک ہے customize shape کے لیے کوئی shape کہہ لیے یا کچھ بھی آپ اس طرح کی طرح کر سکتے ہیں یا جیسے کہ ہم نے star واہرہ بناتے ہیں تو ہم simply یہاں star بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو کچھ عجیب سا star بن رہا ہے بھی جس میں آپ کو صرف بتانے کی لیے star بنا رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں star بن گیا آپ جس میں color بھی fill کر سکتے ہیں all plus backspace کریں گے اس میں colorful ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہم جب بھی کام کریں گے ہم new layer پہ کام کریں گے کیونکہ background کی چیز جو بھی ہوگی وہ remove نہیں ہوگی اگر for example آپ نے background پہ کچھ بنا لیا let's suppose آپ نے rectangle mark tool لیا یہاں سے background لیا اس میں آپ نے color fill کر دیا ٹھیک ہے اب آپ اس کو selection move tool لے کے move کریں گے تو یہ move نہیں ہوگا لیکن اگر ہم یہاں سے selection rectangular mark tool لیں گے اور اس کی selection لیں گے اور اسے پھر move کریں گے تو بھی یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس وعی سے ہمیں جب بھی کام کرنا ہوگا ہم یہاں سے background پہ کام نہیں کریں گے ہم ایک new layer بنائیں گے اور new layer بنانے کے بعد ہم یہاں سے اس کو move کر سکتے ہیں new layer بنانے کے لئے یہاں سے بھی آپ new layer بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں سے نہیں بنانا چاہتے ہیں تو layer میں آئیں گے new اور یہ new layer اس کا shortcut ہے shape plus control plus n ٹھیک ہے میں نے click کے یہ آپ سے پوچھ رہے new layer layer کا نام آپ نے کیا دینا ہے ہم دیتے ہیں for example shape اور اس کو ok کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ok کہ ہمارے بس shape کی ایک layer بن گئی ہے تو ہم اس میں سے کوئی بھی shape یہاں سے لیسو ٹول ہم لیں گے polygonal لیسو ٹول یہاں سے ہم کچھ بھی shape بنا دیتے ہیں جیسے کہ دوبارہ سے میں ایک رپلی پھر بنا دیتا ہوں اب یہ shape ہے ٹھیک ہے ہم اس layer کا نام change کرنا ہے ہم اس پہ یہاں shape پہ double click کریں گے ہم یہاں سے star ٹھیک ہے ہم نے star بنایا ہے تو ہم اس پہ star لکھ سکتے ہیں اچھا لیسو ٹول دوسرا کئی پرپس ہوتا ہے لیسو ٹول لیسو ٹول کرنے کے لیے آپ دیکھیں میرے پاس یہ ایک ایمیج ہے میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے ٹھیک ہے آپ مجھے اس کی selection لینے ہیں اس میں سے background remove کرنا ہے ویسے تو کافی method ہے background remove کرنے کے لیکن اس میں سے ایک ہے ہم polygonal لیسو ٹول کے ثورو بھی remove کر سکتے ہیں ہم یہاں سے پہلو پہلو لیسو ٹول select کریں گے یہاں سے ہم selection لیں گے میں شیفٹر کر رہا ہوں تاکہ میرے پاس lines straight select ہوں اگر میں اس طریقے سے کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری selection آگے پیچھے ہو جائے اور اگر آپ نے selection لے لی فار ازمپل میں نے یہاں کی جگہ یہاں selection لے لی آپ مجھے back پہ کیسے جانا ہے مطلب یہ last selection پہ کیسے جانا ہے تو میں back space remove جیسی پرس کروں گا ہماری یہ selection remove ہو گئے میں core back space پرس کروں گا ہماری selection یہاں تک آگیا اب آپ دیکھیں ہماری last selection یہاں ہے اگر میں core back space پرس کروں گا تو ہماری selection یہاں ہے ٹھیک ہے میں اب دوبارہ سے selection لے رہا ہوں ٹھیک ہے جتنے بھی anchor points ہیں سب anchor points پہ آپ shift press کر کے کلک کرتے رہیں گے اور آپ کی selection بنتی جائے گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہماری selection بن چکی ہے اچھا میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا رائٹ کلک جیسے ہم کلک کریں گے ہمارے پاس deselect ہا رہا تھا select inverse ہا رہا تھا اور feeder ان تینوں پہ ہم نے کام کیا تھا اگر آپ نے میری پچھلی کلاس نہیں دیکھی تو آپ کے لیپ سائٹ پہ اوپر بارٹم پہ آپ کے پاس pop-up show ہو رہا ہوگا آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے پاس پرانی جو کلاس ہے وہ ویڈیو اپن ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ وہاں جا کے دوبارہ سے چیک کر سکتے ہیں اگر میں ڈی select کرتا ہوں تو اس کی selection ہتم ہو جائے گی ٹھیک ہے میں ctrl z کیا اگر میں select inverse کرتا ہوں تو background select ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر میں feeder جیسے میں نے بتایا تھا feeder لگانا ہو ٹھیک ہے اس کے لاز میں ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے ہم یہاں نیچے آئیں گے layer via copy ٹھیک ہے میں نے اس پہ جیسے کلک کیا اب ایک copy ہمارے پاس بن چکی ہے دونوں سیم یہاں کھو لگ رہے گی layer 1 اور layer 2 لیکن ان دونوں میں ڈیفرنس ہے کیا اب ہم دونوں کو hide کر دیں layer 1 کو ہم open کریں گے جو کہ ہماری original layer image تھی ٹھیک ہے اس میں آپ کو background نظر آ رہا ہوگا میں اس کو دوبارہ سے hide کرتا ہوں اس والی layer کو میں نے open کی اب آپ دیکھیں اس میں background نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے نیچے والی layer میں background ہے white background اور اوپر والی layer میں background نہیں ہے تو ہم lessor tool اس کے لئے بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں third option پر جیسے کہ magnetic lessor tool magnetic lessor tool کیا ہے اس میں بھی same وہی ہے اگر ہمارے پاس کوئی image ہوگی ٹھیک ہے ہم image پہ جیسی کلک کریں select کریں گے magnetic lessor tool اور یہاں image پہ جیسی ہم ایک first anchor point پہ کلک کریں گے اس کے بعد اب آپ دیکھیں اس میں خود بخود anchor point add ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے by default آپ کی selection بنتی جا رہی ہے اس میں پھر کچھ آپ کو changes کرنی ہوگی اگر مجھے یہاں anchor point چاہیے میں نے یہاں جیسی پریس کیا ماؤنس کا بٹن anchor point add ہو گیا مجھے یہاں بھی چاہیے میں پھر سے کلک کروں گا یہاں بھی anchor point add ہو جائے گا ٹھیک ہے magnetic lessor tool جو ہے وہ basically خود selection لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم anchor point add کریں کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم چاہیں تو ہم add کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم یہاں بھی add کریں گے یہاں بھی اگر add نہیں کرتے ہیں ہم just نیچے drag کریں گے وہ خود بخود اس کی selection بنتی رہے گی ٹھیک ہے اب یہ ہماری آخری line ہے ٹھیک ہے یہاں لا کے جو first point اور end point کو ہم ملا دیں گے کمبائن کریں گے میں اس پہ جیسے کلک کیا اب آپ دیکھیں یہ selection ہو چکی اچھا for example ہمیں اس کی duplicate copy بنانی ہے ٹھیک ہے اس selection کی تو ہم right click کریں گے یہاں پہ جیسے اس میں تو show نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ہم control c اور c 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 ele c c c c کافی ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور اگر آپ کی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور آپ خصوصی طور پر اپنے فرینڈ سرکر میں شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس دیزائننگ کا کام سیکھ سکیں اپنی کچھ انکم کر سکیں اور اپنا فیوچر بہتر سے بہتر بنا سکیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر حاضر ہوں گا اب تک کے لئے اللہ حافظ